السلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست قاسم عریبہ لائف کیریٹی میں خوش آمدید فرنڈز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کو ہمیشہ خیر آفیت سے رکھے فرنڈز آز ہم جس میڈیسن کی بات کرنے والے ہم ہوئے سینیگا سینیگا کیو مادہ ٹنکچر کے حوالے ساتھ ہم بات کریں گے تو نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے جنہوں ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی مزید ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے اور آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں فرنڈز آج کی ویڈیو بھی بہت انفورمیٹیو ہونے والی ہے تو آپ لوگ سے گزارش ہے ویڈیو کو اسکپ مجھ کیجئے گا انٹ تک ضرور دیکھیں گے آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو نالج بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ملے گا اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کر جائیں گے تو آپ کو جو نالج جو ہے وہ پورا نہیں ملے گا آپ کے لئے نقصان کا باعث بن سکتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں فرنڈز سینے کا جو ہمیپیتک میڈیسن ہے یہ خاص کر اورڈ ایج والوں کے لئے ہوتی ہے ہوتی ہے سب کے لئے لیکن اورڈ ایج میں بہت اچھے افیکٹیو میڈیسن ہے فرنڈز یہ میڈیسن جو ہوتی ہے آپ کے گلے کے اندر انفیکشن ہو گیا ہے آپ کے آواز بیڈ گئی جیسا آواز بھاری ہو جاتی ہے بیڈ جاتی ہے بات کرتے تو آپ کے جو گلے سے آواز وہ صحیح طرح سے مطلب نہیں نکلتی ہے الفاظ بھی صحیح طرح سے نہیں سواج میں آتے ہیں تو اگر اس طرح کے کنڈیشن ہے تو یہ بہت ضبادس میڈیسن ہے آپ اس کو استعمال کیجئے مدر ڈنگچر میں یہ آپ کو بہت چھرل دے گی بہت افیکٹیو میڈیسن ہے فرنڈز اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے گلہ جسے یہاں سے اندر سے چوک ہو گیا ہے مطلب جسے بند ہو گیا گھٹن کا احساس ہے یہاں سے یہ بند ہو گیا ہے تو اس میڈیسن کو آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت چھرل دے گی فرنڈز اگر گلے کے اندر تکلیف ہو رہی ہے آواز بیٹھ جانے کے ساتھ اور آپ خکا رہے ہیں اس طرح کی آواز نکالتے ہیں کھا کھا کر کے لیکن آپ کو ایسا لگ رہا ہے اندر کچھ چیز فسی ہوئی ہے کچھ چیز رک گئی ہے تو آپ اس میڈیسن کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت افیکٹیو میڈیسن ہے آپ کے گلے میں بھی آرام آئے گا اس سے گلے میں اگر آپ کے انفیکشن وغیرہ کی شکایت ہے تو انشاءاللہ اس میڈیسن کے استعمال سے دور ہو جائے گی پھر اگر آپ کو سانس لینے میں تکلیف کا سامنا ہے اور سانس لیتے ہیں تو آپ کے سانس لینے میں اپنی سیٹیز کی آواز یا کھر کھر کی آواز آتی ہے اگر کھر کھر کی آواز آ رہی ہے سانس لینے میں تو آپ کے سینے میں بلغم بہت زیادہ مقدار میں جم گیا ہے آپ کا سانس کی نالی جو ہے وہ چوک ہو رہی ہے بلغم آپ نکالنا ہی کوشش کرتے ہیں لیکن نکل نہیں رہا آپ بار بار کھانستے ہیں کہ بلغم نکلے ہیں لیکن جب کوئی چھیک وگر آتی ہے تو اس میں حلقہ سا بلغم جوتا آپ کے حلق میں آ جاتا ہے تو ایسی کنڈیشن ہے اور آپ کو سانس لینے میں تکلیف کا سامنا ہے اور سانس لینے میں آواز یہ آ رہی ہے تو یہ سینے کا ہومیوپیٹک میڈیسن استعمال کرے یقین جائیں بہت اچھے دل دے گی اگر آپ کو اس طرح کی کنڈیشن ہے اس طرح کے آپ کو شکایت کا سامنا ہے فیڈز اگر آپ کے لنگز کے اندر انفیکشن ہو گیا آپ کے لنگز میں انفیکشن ہے آپ کو سانس لینے کی پریشانی ہے یا آپ سانس کے مریض ہیں تو اس میڈیسن کو استعمال کریں انشاءاللہ یہ بہت اچھے حضرت دینے والی ہے فیڈز اگر آپ اور لے جائیں خاص کر جو اور لے جائیں اور اس طرح کے پیشنٹ ہیں سانس کے مریض ہیں ان کو دمے کی شکایت ہے تو یہ بہت زبردست میڈیسن ہے اگر ان کو سانس ہوتی ہے یہ ایک انٹی الرجک بھی ہے تو اکثر لوگوں جو سانس ہوتی ہے دمے کی جو شکایت ہوتی ہے تو یہ ایک انٹی الرجک میڈیسن ہے اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے رلد دیکھنوں کو بھی لیں گے فیڈز اگر آپ کو نزلے کی شکایت دیتی ہے پانی جو ہوتا آپ کی ناکس اکثر بہتر رہتا ہے آپ کو بہت زیادہ چھیکیں آتی ہیں بار بار چھیکیں آتی ہیں تو یہ چھیکوں کے لیے بھی اور نزلے کے لیے بھی یہ انٹی الرجک میڈیسن ہے تو آپ کو نزلے زکام اور چھیکوں میں جائے بہت آرام دے گی یہ سینیگا ہومیپیتک میڈیسن مادر رینجر فارم میں اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے رلد دیکھنوں کو بھی لیں گے فیڈز خاص کر سردیوں کو سیزن آ رہا ہے موسم جو وہ تھنڈ کی طرف جا رہا ہے تو سردیوں کے لیے بہت زبردس میڈیسن مانی جاتی ہے سیزنل میڈیسن ہے سردیوں کے لیے بہت زبردس میڈیسن مانی جاتی ہے سردیوں کے سیزن میں اگر آپ کو نزلہ زکام خاصی کی شکایت کا سامنا ہے تھنڈ کے اندر آپ کے سیمٹمز بڑھ جاتے ہیں تو سینیگا ہومیپیتک میڈیسن جو ہے مادر رینجر فارم میں لیں اس کو آپ کو بہت چھرر دیکھ لوگا بھی لیں گے تو پھر اس بات کہتے ہیں اس کی دوس کی تصفیر میں لگا دوں ہوں میڈیسن کی آپ اس کو جو ہے کسی بھی کمپانی کی لے سکتے ہیں شعبے کی لے سکتے ہیں پاکستانی لے سکتے ہیں کامال ایپورٹریس کی لے سکتے ہیں کسی بھی کمپانی کی لے سکتے ہیں تو تصفیر میں آپ کو لگا دوں آپ دیکھ لیجئے گا اور نام بھی اچھے سے پڑھ لیجئے گا تو سینیگا آپ نے کس طرح سے استعمال کرنی ہے آپ نے سینیگا کیوں یعنی سینیگا مادر ٹنکچر لینا ہے آپ نے پندرہ کترے دن میں تین بار آدھے کب سادے پانی کی ساتھ استعمال کرنے کھانے کے گھنٹے کے بعد آپ اس کو استعمال کریں پندرہ دن بیچ دن ایک مہینہ جسی آپ کو آرام لگی چاہے آپ کو ایک ہفتے میں آرام لگے پھر آپ اس کو بند کر سکتے ہیں تو کم سے کم ہم اس کو ایک ہفتے تک ضرور استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ میڈیسن آپ کو بہت چیز رڑ لے گی بہت زبدیس میڈیسن یہ سرچیوں کے لیاز سے اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو مجھ سے کمینٹ باکس میں آپ بلا جزک سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو جل سے جل جواب دینے کی کوشش کروں گا پھر کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کو کسی قسم کی تکلیف ہے آپ کسی بیماری کا شکار ہے تو سلف میڈیکیشن نہ کریں اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں ڈاکٹر آپ کی میڈیکل کنڈیشن کو بہتر سمجھتے ہوئے جو بھی آپ کو میڈیسن دیں گے وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگی ہمارا کام صرف دوائیوں کی انفرمیشن دینا ہے لیکن آپ کو دوائیوں کو استعمال کروانا تو اگر آپ کسی بیماری بھی مفتلہ ہیں تو کسی بھی دوائی کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کی رائے ضرور لیں تو پھر امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور بیٹھ کریں پھر سیلتے ہیں آگلی ویڈیو میں کسی نئی ٹاپک کے ساتھ دعا میں بھائی کو ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ